بشہ ناہیت کو دعوتیں شیز دیتی ہوں کہ یہاں پر آئے اور پروگرام پیش کریں صدر جلزہ علماء اکرام دور درہ سے آئے میں ہمارے انظام اور سامانے بزر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرام وربکل اقرب تو پڑھ تیرا رکھ تیرا اقرام کرے گا اے موجے خوادث ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساہل سے طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں سامانے بز فاطمہ اکیڈمی اکی راجی جھانکھن کے علمی وعد میں میدان کے پاراہ نبایہ کے بدارت آج ہندوستان کے سرزمین میں مینارہ نور کی رچت سے ایک انتیاری شان حاصل ہے یہ ادارہ للہیت و اقلال کے بدارت آسکرہ کی کے منازل پر تیکھ کر رہے ہیں دینی و دنیاوی علم کا حزین سنگم میں ریکزار کی دریا دلی سے واقف ہوں میں ریکزار کی دریا دلی سے واقف ہوں پھر یہاں سے سمندر نکلنے والا ہے ہماری سعادت و خوشنسی بھی یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں شورایا پاک شخصیات حضرت مولانا حضیفہ وستانوی صاحب اور ہمارے نسلے نوکی مستقبل کو سوارنے والے ناسے قابل قدر جنات منو اور زمہ صاحب تشریف فرما ہوں دائیفتر نصیب منو نگلی صاحب کی قد و قاوش ہے کہ اس نے بڑی بڑی شخصیات سے مدل کر کے پاشندگانے اتی و راجی و نوہ راجی کو ان سے ملاقات و پر مخص قدابت کو سننے و سمجھنے کا موقع اینائت فراہم کرتے رہتے ہیں ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا سامینی بس پر سائنسی اعتبار سے ہر اُس شخص کو زندہ کہا جاتا ہے جس کے تنفوزی آجا کام کرتے ہیں یا جس کے یہاں سانس کے آمد و شد کا سلزلہ جاری رہتا ہے پنڈیپ برش نارائن چکتس کے الفاظوں میں زندگی اناثر میں زہری تربیت کا نام ہے اور موت ان اناثر کے پریشان ہونے میڈیکل سائنس میں زندہ انسان ہو ہے جس کے دل اور دماغ مسلسل کام کرتے رہے ہیں لیکن اخلاقی کردار کے اعتبار سے زندہ انسان ہو ہے جس کے اندر کسی بات یا کچھ خوبیاں موجود ہوتی ہو جس طرح آسمان سے مزنہ دھار بارش ہوتی ہے اور ان بارش کے کتروں میں کوئی ایک کترہ موٹی بن جاتا ہے جس طرح زمین کے کان سے کوئی ہیرہ بہت مشکل سے برآمد ہوتا ہے اسی طرح انسان کے حجوم میں زندہ انسان بہت مشکل سے ملتا ہے سامینے بس آج ہم سبوں کی خوش نظیبی ہے کہ ہمارے دیت تو ایسے عظیم شخصیات موجود ہیں جنہوں نے ان تمام خوبیوں اور نیک صفاتوں کے حامل جنہوں نے سیکھڑوں ہزاروں مایوس موجوانوں پہ حاصلہ دیا اور ان کی منزل تک پہنچا ہے اور یہ جہدے مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ جائے ہا جس کو آج زمانہ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر جناب منوان زمازہ اور جامعہ اسلامیہ اشعاط العلوم اکل کوہ کے مدیر تعلیم جناب حضرت حضیبہ وستانی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں آج ہم سب دل کی گہرائیوں سے ان کی شکریہ عدا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے خوب کام لیں اور ان کی عمر کو دراز کریں تاکہ دنیا کے کھونے کھونے تک ان کی معذر پیغام اور ان کی آواز ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے جا سکیں وما آلین لائد البلاہ شاید سکتاکہ 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 موسیقی